بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمیر عباس صاحب کو اپنے چیز پر خوشہ بزید کہوں گا آج جناب ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے بڑی پیشرفت ہے آج کی سب سے بڑی کہ عمران حان نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے اور عمران حان نے مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی کو جو ہے وہ دیا ہے پارٹی کو گرین سکتر دیا ہے لیکن ساتھ محمود اچکزئی جہاں وہ اتحاد کے لیول پر یہ مذاکرات ہوں گئے عمران حان نے کیوں مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی کا اظہار کیا اس پر میں کیا کوئی یہ ڈھیل کا ماملہ ہے یا کیا ہے اس پر میں وضاعت آپ کے سامنے کوئی ڈیٹیلز رکھوں گا پھر جناب بات ہوگی حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں نوٹسیں جاری ہو چکے ہیں اور آمیر فاروق نے آج جب ایک بڑا اہم فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو اپنے آپ کو نون لیگ اسلام آباد میں تین سیٹے بجانے کے لیے جو فیصلہ دیا تھا ٹرابنل کی تبدیلی کا وہ فیصلہ محتل ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا چل رہا ہے ہان سب نے کہا تھا کہ بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی حکومت سے شاید الگ ہو جائے تو یہاں تو بجٹ سے پہلے معاملہ جو ہے وہ کچھ گڑھ بڑھ چل رہا ہے پیپلز پارٹی حکومت کی اہم ترین اتحادی ہے پیپلز پارٹی نے ابھی تک بجٹ میں حکومت کے ساتھ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا ایڈلاس بے رتیجہ ختم ہو گیا اب پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ تحفظات اور ہیڈ محسوس کرتے ہوئے بھاگے بھاگے وزیراعظم پہنچے صدر صاحب کے پاس ملاقات میں وہاں کیا بات ہوئی آپ کو سوالے سے بھی اگاہ کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک خبر ہی آئی ہے کہ گدوں کی تعداد میں ضافہ ہو گیا جب سے پچھلے دو سال کے اندر جو ہے گدوں کی تعداد میں دو لاکھ کا ضافہ ہو گیا پاکستان کے اندر یہ بڑی دلچسپ خبر ہے بہرحال اس سوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے کہ کچھ پاکستان میں اچھا نہیں ہو رہا ہر چیز نیچے جا رہی ہے گدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بڑی دلچسپ چیز ہے بہرحال افسوسناک پہلو بھی ہے ٹھیک اگر دوں کی تعداد بڑھنی چاہیے ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں شاید چائنہ نے لینا ہم سے شروع کیا تھے لیکن باقی چیزیں بھی بہتر ہونی چاہیے تو سب سے بہلے در آباد کرتے ہیں یہ جو ماملہ آج سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے امراندھان نے جو مذاکرات کے لیے آبادی کا اظہار کیا ہے آج اس سوالے سے بنیادی طور پر امراندھان کو آج جو پارٹی کی جو لیٹرشپ ملی ہے بیرسے گوھر اور باقی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو جا کے کلنس کی آپ نے خان صاحب سے جا کے بات کی کہ خان صاحب کافی زیادہ دوریاں بڑھ رہی ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ تقسیم بڑھ رہی ہے تو اس لیے جو ہے آپ مذاکرات کے لیے جو ہے میں اب مذاکرات کرنے ہوگے بات چیت کرنا ہوگی ان ساری دوریوں کو ختم کرنے کے لیے لیکن سب سے اہم جو وضاحت بیرسے گوھر نے دی وہ یہ دیا کہ اس مذاکرات کی آفر کو جو ہے یا مذاکرات پر حضر مندی کو ڈیل جو ہے وہ نہ سمجھا جائے بیرسے گوھر نے کہا جی کہ امراندھان نے اکومت سے مذاکرات کے لیے گرین سکل دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ امراندھان نے اکومت سے مذاکرات کے لیے جو گرین سکل دیا ہے اس پر میں نے یہ کہا جی کہ دوریاں ہم نے یہ کہ عمران حد کو بتایا کہ دوریاں بڑھ رہی ہیں اس کے لیے ڈائلاغ گروڑی ہے عمران حد نے اماری بات سے اتفاق کیا اور بیرسے گوھر سے جب پوچھا گیا کہ مذاکرات سپریم کورٹ ہے کہنے پر ہو رہے ہیں بیرسے گوھر نے کہا سپریم کورٹ ہے جو آپشن دیا ہے وہ بھی زیرے گوھر ہے مذاکرات کرنا پی ٹائی کا اپنا فیصلہ ہے بیبودھان اچکزئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں انہیں اعتماد میں لیا جائے گا کہ یہ لی کہ جو مذاکرات ہیں وہ اسے فقیری تحریک انصاف نہیں کرے گی بلکہ جو اتحاد تحریک انصاف نے بنائیا ہے چھ جماعتوں کا اس سے اتحاد کے لیول پر یہ مذاکرات ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے لیے جو لیڈ ہے مذاکرات کو تحریک انصاف کی طرف سے وہ محمود حان اچکزئی اسے لیڈ کریں گے حکومت کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ محمود اچکزئی کریں گے محمود اچکزئی انجوائز ویری گوڈ ریلیشنشپ میاں نواز شریف ان کے اچھے تعلقات ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ میاں شباز شریف کے ساتھ بھی تو یہ ایک اچھی پیشتہ ہو سکتی ہے ملک کو موجودہ بہرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے اور بیرسے گوہر نے یہ بھی کہا کہ امران خان صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو نقطہ بڑا امپورٹڈ ہے کہ پی ٹی آئی خود بھی مذاقرات کے آباز رہ سکتی ہے اس کے مذاقرات کے علاوہ کوئی جسوں آپشن نہیں ہے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا ہم نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں حالات دیتے ہو امران خان نے سپریم کورٹ کے مذاقرات کے لیے کوئی خط نہیں لکھا سپریم کورٹ کے مذاقرات کے آپشن کا جواب پی ٹی آئی دے گئے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ وہ ملک کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں اور اپنے سانس سے پیچھ اٹھے اس سے پہلے تحریک اصاب کا موقف تھا ہمیں تین جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کی ام ان سے بات نہیں کریں گے باقی سب سے بات ہو سکے گی اب تحریک اصاب کا موقف یہ آگیا ہان صاحب کا جناب کہ ہم ہر کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ پہلے بھی امران خان کیا چکے جناب کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کی خاطر میں کسی سے بھی بات چیت کر سکتا ہوں اب وہ جو تین جماعتوں کی جو ایک ایکسپشن تھی وہ اب ہوگی یہ ختم تو اس پہ امران خان نے کیوں عرضہ بندی کا اظہار کیا یہ ایک بڑا سوال ہے اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو اس وقت ہم ملک کو جو ایک بہران کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں بجٹ جو ہے تحریک انصاف نے پر یہ پلان بھی کیا تھا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اور اطلاعات ابھی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شو اشرا با ضرور کرے گی مگر بجٹ پاس ہونے دے گی کچھ جو قومی مفاد کے معاملات ہیں وہاں تحریک انصاف نے یقین دہانی کروائیے کہ ہم ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے ملک کے مفادات کو ملکی معیشت کو یا ملک کو کسی بھی لیول پر کوئی بڑا نقصان ہو تو یہ جو مذاقرات کے لیے آماد کی یہ بھی اسی سبت میں ایک قدم جو ہے بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے تو یہ بہت بڑی اور بڑی اہم نیولپمنٹ ہے اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ بھی یہ کاری ہے جناب کے سپریم کورٹ کی طرف سے جو آفر آئی تھی مذاقرات کی اس پہ تحریک انصاف سپریم کورٹ پاکستان کو خان سب جو حد لکھیں گے اس میں آگاہ کریں گے بھی یہ لکھیں گے بلکہ بتائیں گے کہ ہم تو مذاقرات کے لیے آمادی ہم نے ظاہر کر دی ہم کریں گے مگر آپ بھی ذرا ایسا کریں کہ ذرا ہمارے جو کیسز ہیں انتخابی دھاندی کا اور پاکستان تحریک کے ساتھ کے لوگوں کی گرفتائیوں کا آپ بھی تو اس کیسز کو ذرا کھول کے دیکھ لیں تو یہ سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہاں معاملہ جاتا ہے لیکن فیلال گورنڈ کے آپس میں جو مذاقرات کا معاملہ ہے وہ شروع ہونا ایک بڑی حوصلہ افضاء پیش ربط ہے باقی جو معاملہ ہے اس وقت حکومت خود کافی چیلنجز میں مبتلا ہے اور پیپلز پارٹی جو کے بڑی تحادی ہے آدھو مجھے پیپلز پارٹی کے اوپر پچھلے ریسنٹ جب سے وہ پی ڈی ایم کی گورنڈ کو انہیں سپورٹ کرنا شروع کیا ہے مجھے شک ہے پیپلز پارٹی کے کئی اقدامات کی اوپر اور مجھے یعنی کے بڑے بے شک کے نکاسے دیکھتا ہوں مثلا پنجاب میں حدق عزت کا قادون پاس ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے اسیمبلی جلاس میں شریک نہیں تھے پنجاب اسیمبلی کے جس نے یہ بل پاس ہوا تو آپ شریک ہو بھی جاتا ہے کیا فرق پڑتا آپ کو شریک ہو کے مخالفت کرنی چاہیے تھے یہ کہنا ہم نہیں تھے اس جور میں شریک نہیں تھے آپ کے گورنر بیٹھے تھے اور بل واپس بھیج سکتے تھے کہ اس کو دوبارہ سے ایمن کر کے بھیجیں نہیں کیا الٹا وہ چھٹی پہ جا کے نون لیگ کو راستہ دیا بل کی منظوری کے لیے تو پیپلز پارٹی بجٹ کے حوالے سے اب یارہ جناب کے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا بلاول بٹو زنداری کی سپراہی میں اور انہوں نے جناب پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں پیپلز پارٹی کے جو ارکان پنجاب سے انہوں نے بڑے سخت تافہوزات کا اظہار کیا کہ پنجاب میں ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی نون لیگ جو ہے مریب نواز کی جو حکومت ہے وہ میں بلکل اعتماد میں کسی معاملے میں نہیں لے رہی ہمیں بلکل کارنر کر دیا گیا پنجاب میں تو کافی زیادہ شکایات کا انبار لگ گیا نون لیگ کی حکومت کے خلاف مرکزی بھی اور پنجاب کی بھی تو یہ فیصلہ کرنا تھا پیپلز پارٹی میں آج کہ ہم نے بجٹ میں نون لیگ کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کر رہی نہیں اس بجٹ کو پاس ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا چونکہ اس بجٹ کا پاس ہونا صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے پاس ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اگر ووٹ نہیں دیتی تو بجٹ پاس نہیں ہوتا بجٹ پاس اگر نہیں ہوتا تو within 14 days چودہ دن کے اندر اندر صدر آسف علی زرداری صاحب شباہ شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں یہ حکومت بجٹ پاس نہ کروانے پر ایک گھر بھی جا سکتی ہے رخصت بھی ہو سکتی ہے اس لیے وہ جو پھر خوشی شاہ سے پریس کافرس بھی ایک کروا دی پیپلز پارٹی نے انہوں نے کہا جی ہم اس حکومت کی ناکامیاں ہمارے گلے پڑیں گے تو انہوں نے بھی بڑا خڑکا دیا آج حکومت کو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بجٹ کے معاملے پر بتایا ہی نہیں کیا نہ ایم ایف اضافت کے والے سے میں اعتماد ملیے جا رہا ہے نہ چین کے دورے کے والے سے ہمیں بتایا گیا وہاں کس سے بات ہوئی کیا بات ہوئی کیا وہاں سے کرٹیز آپ لے کر آئے تو یہ سارے جب تاپوزات کے ادھار کیا تو فوراں سے وزیر آدم صاحب جو ہے شباہ شیف صاحب وحیث نے اکبال صاحب کو لے کر بھاگے 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 بھاہنے صدر پہنچے آسے والی زرداری کے پاس اور جا کے انہیں بجٹ کے والے سے بھی اعتماد ملیا اپنے دورے چین کے والے سے اعتماد ملیا اور بجٹ میں جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے خبر ہی آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو تنہائیں سرکاری ملاتمین کی وہ پچیس سے تیس فیصد اس میں اضافہ کیا جائے یہ بھی ایک آپٹک ہے لیکن کل تک لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی کل پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا بجٹ سے پہلے ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے یہ پاکستان کا نیشنل انٹرس کا معاملہ ہے گرمٹ جو بھی ہو شور شرابہ ضرور ہوتا ہے آرپارٹی کا رائٹ ہوتا ہے قومت کی پالیسیز کو پیٹیسائز کریں لیکن بجٹ کو روک دینا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے تو تحریک کے ساتھ فیلال ایسا کچھ بھی نہیں کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ جناب جو معاملہ ہے وہ ہے آج الیکشن کمیشنل پاکستان کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پاکستان تیاری کے ساتھ کے پٹیشن بر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے پاکستان تیاری کے ساتھ کے جو اسلام آباد سے تین سیٹوں کا معاملہ ہے اس پر پٹیشن کو آج انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا اور انہوں نے لاف ڈیریکٹر لا کو بولا جناب کہ آپ تجربہ کاراں نہیں لگتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اس طرح کی آرڈر کیسے ہوگے اور آمیر فاروق نے کہا جی کہ قانونی صورتحال عدالت کے سامنے جو ہے وہ ڈیریکٹر لا نے کام رکھیں گے تو آمیر فاروق صاحب نے کہا جی وہ شہکار آرڈر مجھے دکھائیں تو صحیح جو پاس کی آپ کے الیکشن کمیشنل پاکستان نے یہ اسلام آباد کے تین حقوں کے حوالے سے کہ تاریخ جانگیری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں ایک ٹریبنل کو اور نون لیگ کی یہ تین سیٹیں اور ان سے وضاعت جاری کر دی وضاعت مانگ لی ان سے تو اس پر آمیر فاروق نے کہا جی اگر کسی آرڈر سے آپ کو اتراز ہے تو جائیں اس سے چیلنج کریں آپ نے پروسیجر وہ کمل نہ ہونے پر ٹریبنل ہی تبدیل کر دیا اگر آپ آرڈر کا دفاع کر رہے ہیں تو میں آرڈر جاری کر دوں گا انہوں نے دیریکٹر لا سے کہا الیکشن کے مشین کے اگر آپ اپنے آرڈر کا دفاع کریں گے اگر آپ اپنے آرڈر کا دفاع کریں گے الیکشن کے مشین نے آرڈر کرنے سے پہلے الیکشن ٹریبنل سے ریکارڈ کیسے منگوا لیا ہمارے پاس روزانہ ٹراسفر کی درہاستیں آتی ہیں یعنی ٹراسفر سے براجئے کے بینچز کی ٹراسفر کی درہاست آتی ہے ہم تو ریکارڈ نہیں منگواتے ہم نے آپ نے ریکارڈ واپس منگوا لیا تاکہ ٹریبنل کا روائی آگے نہ بڑھا سکے یہ روائیہ ناقابل بہداشت ہے جس نے درہاست دی اس کا کام تھا کہ وہ ریکارڈ ساتھ لگاتا الیکشن کمیشن نے سارا کچھ کرنا ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا الیکشن کمیشن کے پاس ٹریبنل تبدیلی کا اختیار ہے لیکن گراؤنڈ کیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ جملہ بڑا ایپورٹنٹ ہے یہ جملہ بہت اہم ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ٹریبنل کی تبدیلی کا اختیار ہے لیکن آپ ٹریبنل جو تبدیل کر رہے ہیں آپ کے پاس گراؤنڈ کیا ہے تو گراؤنڈ بات میں دیکھ جائے گی لیکن ہمیں فارق ساتھ نے یہ بتا دیا کہ ٹریبونل کی تبدیلی کا اختیار الیکشن مشن کو حاصل ہے ہیدی تاریخ جنگیری صاحب کو جب نہیں اٹھایا ہے الیکشن کے مشن اختیار ہے وہ اٹھا سکتا ہے بندہ نے کہا جی مجھے گراؤنڈ بتائیں آپ نے کہ اس گراؤنڈ پر اٹھایا ہے باقی الیکشن کے مشن کے پاس سو موٹر کاروائی کا اختیار نہیں ہے اسلام آباد کی تین ہرکوں سے متعلق کاروائی آگے بڑھانے سے روک دیتا ہوں روک بھی دیا کاروائی سے الیکشن ٹریبونل کو جو پراجہ صاحب کی سربائی میں بنایا ہے جسٹس ریٹائر پراجہ صاحب کی اور پھر آرڈر محتل کر دیتا ہوں اس کا فائدہ تو دوسرے فریقین اٹھا رہے ہیں جنہوں نے جواب جمع نہیں کرایا تو یہ آج جناب کاروائی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کے جو الیکشن کمیشن نے ٹریبونل تبدیل کیا تھا نئے ٹریبونل جو ہیں وہ غفور پراجہ صاحب کو لے دیا تھا اٹھا کے تو وہ کام فی الحال روک دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ورنہ وہ ریٹائر جنس اپنی مرضی کے فیصلے تلوا کے اسلام آباد کی تین سیٹیں بچا رہے تھے نون لیگ کے حق میں اگر ابھی بھی سیٹیں بچتی ہیں تو پھر نون لیگ بچ جائے گی یہ تین سیٹیں جاتی ہیں یاد رکھے گا یہ صرف اسلام آباد کی تین سیٹوں تک معاملہ محدود نہیں رہے گا پھر سب کچھ جائے گا نون لیگ کا پھر پورے ملک کے الیکشن جو ہے وہ کانٹروورشل ہو جائے گا تب ہی الیکشن کمیشن کی دھوڑنے لگی بھی ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں نون لیگ کے ارکان کو بچائی رہے ہیں اپنے آپ کو بھی بچانے کے جکر میں وہ دھوڑ رہے ہیں جناب یہ الیکشن ٹیمونل ہے جو اس لیے تبدیل کر دیا کہہ جاج کو باقی امراندھان اور بشرا بی بی نے عدد کیس کی جلد سمات کے لیے ایک تو بشرا بی بی کی درحاظ دیا اور ایک امراندھان کی درحاظ کی عدد کیس میں تو بشرا بی بی کی درحاظ یہ تھی جناب کے عدد کیس جو ہے یہ سزا مطلی کی جو درحاظ تھا وہ سیشن کورٹ سے اسلام پر تھائی کورٹ جائے وہ خود اسے سنیں ایسا ہوتا نہیں ہے اور دوسرا امراندھان نے درحاظ دی تھی کہ جو مطلقہ پہلے جج شارخ خوشمت صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا پورا ٹرائل کر کے انہی کو دوبارہ آرڈر کیا جائے کہ وہ فیصلہ اپنا جاری کریں جو انہوں نے محفوظ کیا تھا بجائے سے کہ نئے جج سے یہ فیصلہ کروایا جائے تو یہ اس پہ اسلام پر ہائی کورٹ نے تیرہ تاریخ کے نوٹر سے جاری کر دیا ہیں فریقین کو اور باقی آج ادرت میں نے کہا کہ اس کے اندر ہی خابر ماندکہ جو ہیں وہ دارت میں پیش ہوئے تھے مجوکہ صاحب کی دارت میں اور انہوں نے کہا جی کہ خابر ماندکہ آج بڑی پلس پروٹیکشن میں آج دارت پیش ہوئے تھے اور پچھلی ستمہات میں جو کہ انہیں پھنٹی پڑ گئی تھی پی ٹی آئی کے وکلا کی طرف سے تو انہوں نے کہا جی میں اپنے وکیل سے پشاورت کروں گا پھر میں آکے اپنا جواب دے ماں کرواؤں گا جلد ہیرنگ کے حوالے سے بیشت کری یہ درہاست ہے بوشہ عبی بی کی اور عمران ہانگی کے پچیس جون بہت لمبی تاریخ آپ نے رہا دی جائے سب جناب اسے پیچھے کریں باقی اس کے علاوہ جو حد تک عزت کا قانون ہے جو پنجاب حکومت میں منعایا ہے اس پر بھی لاہو رائی کورٹ میں ایک قانون چیلنج ہوا تھا کچھ صافیہ نے چیلنج کیا تھا اب جناب اس پر نوٹسز جاری ہو گئے ہیں تیرہ یا چودہ تاریخ کے نوٹسز ہیں تو دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے باقی جو معاملہ ہے جناب پاکستان میں آج اکتومک سروے پیش کر دیا گیا ہے اکتومک سروے میں پتہ نہیں کیوں میڈیا ہر سال یہ رپورٹ کرتا ہے وہ ڈھونڈ گئے نا اس میں سے وہ پورشن کہ جی گدوں کی نداد کتنی بڑی ہے تو گدوں کی نداد میں دو لاکھ کا اضافہ ہوا پچھلے دو سال کے اندر پچھلے ایک سال میں ایک لاکھ گدوں کا اضافہ ہوا ستاوند دو سال پہلے جب پی ڈی ایم کی گمٹ آئی تھی پھر یہ پچھلے سال وہ چلے گئے تھے اٹھاوند لاکھ پہ انسٹ لاکھ پہ چلے گئے پھر یہ ایک بتدریج پروسس ہے یہ نہیں کہ دون لی کے دور میں آگے گدے بڑھنا شروع ہوئے یہ ایک بتدریج ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ایک ہی چیز ہے جسے ہم فقر کر سکتے ہیں بھائی ہمارے ملک میں گدوں کی جو ہے وہ ہر سال پیداوار زیادہ ہو رہی ہے یعنی کہ ان کی جو گدوں کی افضائش نسلہ وہ زیادہ بہتر اور وہ زیادہ گدے ہم پروڈیوز کر رہے ہیں ہر سال باقی جناب جو ہم نے میٹ پروڈیوز کر کے باہر ایکسپورٹ کرنا ہے وہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ابھی میں ہمیں ہفتے میں ایک دن گوش کی چھٹی کرنی پڑتی ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے چاوال اس سال کام ہے گندم جو ہے وہ ہمارے ملک کے اپنے اندر سکینڈل بنے ہوئے ایشیز بنے ہوئے بایدن میں کیپی گورنٹ کا بھی سکینڈل آگیا ہے پانچ ارب روپے کا آئی ہے جو گندم خریدی گئی اتنی نا پنجاب سے گنڈاپور صاحب نے آرڈر کے تھا کہ پنجاب سے خریدے اس پر انہوں نے کام یہ کیا کہ وہ آرتیوں کے ذریعے گندم خریدی گئی گئی ہے جس سے پانچ ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے تو اس پہ اب یہ بطالبہ بڑھ رہا ہے جناب کے اس معاملے کی بھی تحقیقات ہوئی جائیں نیا گندم سکینڈل جو ہے وہ ایک اور جہد کے ساتھ سامنے آ گیا ہے تو برحال اب یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں مزاکرات چوتے ہیں ان ساری خبروں کے علاوہ وہ میرے لئے سب سے بڑی اور امبرٹن خبر ہے عمراندھان کیوں اس معاملے سے انہوں نے رضا بندی کا اظہار کیا اس پر کچھ مزید ڈیٹیئرز بھی ہیں وہ اگلی ویڈیو آپ کی حمدت نے لے کر حاضر ہوں گے ایک تو جناب وہ ملک کو آگے بڑھنا چاہتے کہ ملک کے ملک آگے بڑھے اور خان صاحب کو تحریک کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کوئی دم ہم نہیں ہے اس جو موجودہ لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے اس میں خان صاحب کو لگتا ہے جناب کے ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جناب وہ تحریک چلا کے مجھے جیل سے باہر نکل بات سکے گورنٹ کے نامجبور کر سکے کہ مجھے نکل بات سکے تحریک کے ساتھ کے باقی قیدیوں کو بھی رہا کر بات سکے پیٹ ایکلی سپیس دے سکے وہ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے ان کے باس میں نہیں ہے خود ہی باہر آ کے کچھ کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس پر آپ کو انشاءاللہ رکھیں گے کال بجٹ ہے دیکھتے ہیں بجٹ میں کیا ہوتا ہے پیپلز بارٹی مانتی ہے نہیں مانتی ہے لیکن میرا ہنچ یہ ہے کہ پیپلز بارٹی مان جائے گی بجٹ کی سپورٹ کے لیے کیونکہ پیچھے اس ٹیکس بڑے ہائی ہیں پہرل آج کی ویڈی میں تحجیز دیجئے اللہ حافظ